اسلام علیکم ویوورز ڈاکٹر سلطان رضا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کا ٹاپک ہے وارڈس اینڈ کارنز یعنی کہ مسے اور مہکے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے اس میں کیا احتیاط کرنی ہوتی ہے اور ہومیوپیتک میں اس کا کیا ٹیٹمنٹ ہے یہ ہم آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے دیکھیں وارڈس جو ہوتے ہیں زیادہ تر گردن پہ ہوتے ہیں چہرے پہ ہوتے ہیں ان کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جینیٹک ڈیس آرڈر ہوتا ہے یعنی کہ نسل در نسل والدین سے یہ پرابلم آتی ہے بعض لوگوں میں جب وہ شیف بنا رہے ہوتے ہیں تو مسلسل ریزر کا ایک جگہ پر رب کرنا اس کو رگڑنا یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے چہرے پہ مسے نکلنے کا اس کے علاوہ بہت زیادہ پرسینے اگر گردن کے پاس ہوں تو اس میں بھی یا انڈر آرمز ہو اس میں بھی بہت زیادہ مسے نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں یہ مسے زیادہ تر چہرے پہ ہوتے ہیں گردن پہ ہوتے ہیں سر میں بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ انڈر آرمز بھی ہوتے ہیں یا پیروں میں بھی نکل آتے ہیں پیروں میں جو نکلتے ہیں زیادہ تر وہ کورن ہوتے ہیں جس کو مہکے کہا جاتا ہے یہ سخت قسم کیوں ہوتے ہیں painful ہوتے ہیں شدید تکلیف ہوتی ہے چلنے میں درد ہوتا ہے اس میں اور یہ بعض دفعہ multiple بھی ہو جاتے ہیں یہ کن سائبان میں ہوتے ہیں یہ ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں جن کے جوتے یا چپل uneven surface ہو اس میں hardness ہو یا اس میں جو بھی manufacturing material ہو وہ اس کا اُبھار پیر میں رگڑ کی صورت میں پیر کو خراب کرتا ہے یہ زیادہ تر ہیل میں بھی ہوتے ہیں اور soul میں بھی ہوتے ہیں جس کو کون یا موکے کہا چاہتا ہے اس میں زیادہ تر pain ہی ہوتا ہے اب آجائیے واپس مسوں کی طرف مسے چہلے پر نکلتے ہیں مختلف قسم کے نکلتے ہیں کچھ نرم ہوتے ہیں کچھ سخت ہوتے ہیں سب کی ہومیوپیٹک میں الگ دوائیاں ہیں اور میں نے وجوہات بھی زیادہ تر بتا دی ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر سے کچھ میاز یا کچھ افونتیں باہر نکلتی ہیں اسکین کے ساتھ اسکین کی صورت میں اسکین سے باہر نکلنے کے بعد وہ مسے کی صورت اختیار کر لیتی ہے اس میں ایچنگ ہوتی ہے ایک ہلکا سا چھوٹا سا ایرپشن آتا ہے اور وہ ایک دو دن میں مسے کی صورت اختیار کر جاتا ہے کچھ ہارڈ ہوتے ہیں کچھ سوفٹ ہوتے ہیں کچھ لمبے ہوتے ہیں کچھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں سب کی دوائیاں ہومیوپیٹک میں بہت زیادہ اچھی کارگر ثابت ہوئی ہیں اور چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں یہ مسے صاف ہو جاتے ہیں اب آئیے دوستوں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف ٹریٹمنٹ میں آپ دیکھیں کہ جہاں پہ سخت مسے ہوتے ہیں اس میں ہومیوپیٹک دوائی تھوڈا تھوڈا دوائی تھائٹی سے لے کر ون ایم اور ٹین ایم اور سی ایم پوٹینسی تک استعمال کی جاتی ہے جو پیروں میں موقع ہوتے ہیں جس کو کارن کہا جاتا ہے اس میں ہومیوپیٹک کی دوائی تھوڈا بھی ہے جہاں پہ ہارڈ ہو سختوں اگر اس میں پیلنیس ہو پیلا ہڈ آ رہی ہو تو اس میں ہومیوپیٹک دوائی اینٹم کروڈ دی جاتی ہے میں اس کو ون ایم پوٹینسی سے لے کر ٹین ایم اور سی ایم تک استعمال کرواتا ہوں جیسے مریض کی کنڈیشن ہوتی ہے یہ سوفٹ ہو کے بعض دفعہ جھڑ جاتے ہیں اور سکن میں سے باہر نکل آتے ہیں لگانے کی دوائیوں میں اس میں بہت اچھی دوائی ہے اور اس میں یقیناً تھوڈا کے علاوہ اور دوسری چیزیں بھی شامل ہیں وہ ہے مام فارمیسی کی کیلنڈولا اسکین لوشن کیلنڈولا اسکین لوشن کا ایکسٹرنل یوز کے طور پر استعمال چند دنوں میں موکے اور مسوں کو جھاڑ کے ختم کر دیتا ہے اب میں واپس آتا ہوں اپنے ٹریپمنٹ کی طرف کچھ مسے ایسے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ پسینوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اس میں ہومیپیٹک دوائی انٹر کرنٹ کے طور پر سلفر کی ایک ڈو ضرور دینی چاہیے کچھ مسے سیاہ مائل ہوتے ہیں سوفٹ ہوتے ہیں اور وہ لمبے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور شیف بنانے میں یا ویسے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اس میں ہومیپیٹک دوائی کارسٹی کم بہت اچھا کام انجام دیتی ہے استعمال کرنا چاہیے اپنے مالش کے مشورے سے اسٹوڈینٹ حضرات بھی اسیس کو نوٹ کریں کاؤسٹی کم ہو گئی تھوجہ ہو گئی اینٹم کروڈ ہو گئی یہ ہومیپیٹک کی بہت اچھی دوائیاں اس میں کام کرتی ہیں کچھ مسے ویورز ہوتے ہیں پر لائٹ ہوتے ہیں موٹی کی طرح ہوتے ہیں اس میں ہومیپیٹک دوائی ڈلکا مارا ڈلکا مارا دی جاتی ہے مختلف پوٹنسی میں دیتے ہیں اور اس سے بہت اچھا مریض کو فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسے مسے جو کہ بہت کم فائدہ پہنچتا ہے دوائوں سے اور وہ سو میں سے ایک آدم مریض ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے بہت کم ریزر سامنے آتا ہے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرکرنٹ کے طور پر سلفر میڈیسن دی جا سکتی ہے باقی انہی دوائیوں کو سمٹمز کے حساب سے فالو کیا جائے اور ایکسٹرنل یوز کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ مام فارمیسی کی کیلنڈولا سکین لوشن لگانے کے لیے ایک بہترین دوہ ثابت ہوئی ہے دو سے تین دفعہ لگانے سے مسے یا دانے نرم ہو کے آہستہ آہستہ جھڑنے شروع جاتے ہیں دوائیوں سے بھی یہی کام ہوتا ہے اور یہ جل سے جل انسان کو ان جیسی تکالیف سے فائدہ پہنچا کے ختم کر دیتے ہیں جی بلوائس اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس میں بائیو کیمک ہومیپیٹی کیا دوا استعمال ہوگی ہومیپیٹی کی دو بڑی دوائیاں ہیں اس میں ایک تو کلکیریا فلور کلکیریا فلور سکس ایکس پوٹینسی میں دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جہاں پہ ایسے پیر میں کارڈ ہوں جن میں پیلاہت محسوس ہو اور پینفل ہوں اس میں نیٹرم نیول سکس ایکس میں دن میں دو سے تین مرتبہ دے سکتے ہیں اس میں احتیاط میں یہی ہے کہ آپ ایسی جھنٹے چپل سینڈگ استعمال نہ کریں جس کا سرفیس آنیمین ہو یا کسی بھی قسم کا اُبھار اس میں پایا جائے دوستو اپنے اجازت چاہوں گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور زیادہ زیادہ شیئر اور لائک کیجئے تاکہ آپ کو بروقت ہومیوکیٹک سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومت حاصل ہو سکے میں اجازت چاہوں گا ڈاکٹر سلطان رضا فرام شان ہومیوکلینک گراچی پاکستان